اسلام علیکم اور بلکم ٹو فوڈ اور فیشن 36 انچ ٹراؤزز چاہیے اور 36 انچ کے بعد میں نے دیکھی یہاں اوپر 3 انچ اوپر کر کے نشان لگایا ہے اور یہاں سے میں ایک پریس لگا کر یہاں سے ٹراؤزز کو کاٹ لوں گی یعنی کہ جتنی ٹراؤزز کی ہمیں لندھ چاہیے اس سے ہمیں 3 انچ چھوٹی ٹراؤزز کر کے کاٹنی ہے آپ اگر زیادہ پنٹیکس رکھنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ زیادہ بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن مجھے تقریباً 1.5 انچ چھوڑی پٹی اس کے نیچے لگانی ہے تو اس لیے میں صرف اتنا ہی کاٹوں گی اور یہ لیفٹ آور پیس میں ایک سائٹ پہ کر کے میرے پاس یہ ایک ایکسٹرا پیس پڑا ہے میں اس کو پریس کر لوں گی اور پھر اس پر میں بناوں گی پنٹیکس پنٹیکس کی سلائی جو لگانی ہے وہ تقریباً ایک ایک انچ کے فاصلے پر مجھے لگانی ہے میرے پاس ایک اندازہ ہے اس لیے میں اس کو کہیں بھی نشان نہیں لگا رہی آپ چاہیں تو اس طرح سے فولڈ کر کے ایک ایک پریس لگا سکتے ہیں اور اس سے بھی نشان بن جائیں گے یا پھر آپ کسی چاک کی مدد سے ایک ایک انچ کے فاصلے پر نشان لگا کے وہاں سے فولڈ کر سکتے ہیں جو ٹراؤزز میں بنا رہی ہوں اس کا پانچہ سیون انچ ہے اور اس کے لیے میں نے 15 انچ ایکسٹرا مٹیریل جو لیا ہے جس کے پر میں پنٹیکس بنا رہی ہوں کیونکہ یہ فولڈ ہو کر اتنا ہو جائے گا تو فولڈ ہونے کے بعد کافی سارا کپڑا اس کی سلائیوں میں چلا جاتا ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ ڈبل کپڑا ہی لینا چاہیے لمبائی میں یہ سلائیاں لگاتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ سلائی ذرا بھی ٹیڑی نہ ہو اگر ٹیڑی ہوگی تو پنٹیکس میں کافی سارا فرق لگے گا اور اچھی نہیں لگیں گی اگر آپ پکنر ہیں تو اسے ایک آئین کی مدد سے پریس کر لیں اور اس کی تہ بٹھا لیں اور پھر اس کے بعد آپ سلائیاں لگائیں تاکہ وہ سلائیاں نیٹ لگیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا یہ چینل آپ کو کیسا لگا ہے اور اگر آپ کو ویلوگنگ دیکھنے اچھا لگتا ہے تو آپ میرے دوسرے چینل پر وزیٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا سلائیاں لگانے کے بعد اسے میں نے ایک ہی رکھ میں رکھ کے اچھے سی پریس کر لیا ہے تاکہ یہ بہت نیٹ لگے اور پریس کرنے کے بعد یہاں پر میں لینڈ چیک کروں گی اور لینڈ چیک کرنے کے بعد میں اسے دو انچ کی پٹی کاٹ لوں گی دو انچ اس لیے کاٹوں گی کیونکہ مجھے چاہیے وان اینہ آف انچ اور جو آدھا انچ ہوگا وہ سلائیوں میں چلا جے گا اس لیے مجھے یہاں پر دو انچ کی پٹی کاٹنی ہے اگر آپ بڑی پٹی رکھنا چاہیں تو آپ بڑی بھی رکھ سکتے ہیں مجھے وان اینہ آف ہی چاہیے اس لیے میں نے وان اینہ آف لگائی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں پٹیاں کاٹ کے میں اٹیچ کر لوں گی پہلے میں نے اوپر والے پلے پر رکھ کے اس کی جو پنٹیکس کی مرے پاس پٹی تھی اسے اٹیچ کیا ہے اور ابھی جو پانچے کا لیفٹ آور پیس تھا اس کو بھی میں نیچے کی طرف رکھ کے اٹیچ کر دوں گی اور اٹیچ کرتے وقت یہ دھیان رکھے کہ جو ہم نے ٹانکہ چوز کرنا ہے لگانے کے لیے وہ بہت چھوٹا ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر پنٹیکس ہیں اور پنٹیکس بہت جلدی کھل بھی جاتی ہیں تو اس لیے ٹانکہ بلکل چھوٹا رکھ کے ہی ہمیں سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد جو نیچے کی طرف میں نے پیس جو بچ گیا ہے اسے اسی طرح سے اسی چوڑ کے اوپر رکھ کے میں سلائی لگا دوں گی اور یہ سلائی ہے پانچے کی تاکہ پانچہ اندر فوڈ ہوئے تھوڑا سا نیٹ لگے یہاں سے پانچہ بنانے کے بعد میں سیون انچ کی چوڑائی پانچے کی رکھ کے اس کو میں سلائی لگا دوں گی اور یہ دیکھئے یہ ہے اس کی فائنل لک یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ونٹر میں اسی طرح کے ہی ڈیزائنز زیادہ اچھے لگتے ہیں جو نیٹ ڈیزائنز یا اندر سے جس کے اندر مٹیریل نہیں ہوتا ہے وہ ڈیزائنز ونٹر میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ سردی میں ایسے کپڑے پہنے نہیں جاتے لیکن یہ ڈیزائنز ایسے ہیں کہ ہم سردی کرمی دونوں موسم میں ہی پہن سکتے ہیں اور آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو تو آج کا یہ ڈیزائنز اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا پلیز لائک سبسکرائب شیئر مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ڈیزائنز کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ